اس یوکرین پر حملے کو لے کر سنگتراشتر مہا سبا کے آپاد کلن ستر میں بھارت کے پرتینی دھی ٹی ایس تریمورٹی نے اپنا پکش رکھا تریمورٹی نے کہا کہ بھارت سرکار اس ماملے کا حل باتچیت کے ذریعے چاہتی ہے اور ساتھی یہ بھی اعلان کیا کہ بھارت یوکرین کو مانویر سہائتہ پہنچائے گا تو بھارت کے جو ستھائی صدر سے ہیں تریمورٹی انہوں نے اپنا پکش رکھا انہوں نے کہا کہ بھارت سرکار یہ چاہتی 입니다 there is an urgent and pressing humanitarian situation developing in Ukraine the international community needs to ensure free and uninterrupted humanitarian access and smooth movement of all peoples keeping in view the humanitarian requirements in ukraine my government has also decided to provide urgent relief supplies including medicines these are expected to be delivered soon موسیقی 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 تو ٹی ایس ترموٹی نے صاف کہا کہ بھارت کی طرف سے معنوی سہہتہ بھیجی جائے گی جس میں میڈوسینز اور ضروری دوسری چیزیں شامل ہیں یوکرین کے راجپتی زیلنسکی نے داوہ کیا کہ روس نے پچھلے پانچ دنوں میں یوکرین پر چھپن راکٹ اور ایک سو تیرہ کروز مسائلوں کے ذریعے حملہ کیا ہے زیلنسکی نے کہا کہ اب تک اب وقت آ گیا ہے کہ روس مسائلوں پلین اور ہیلیکاپٹرز کے لیے نو فلائنگ زون کے بارے میں وچار کیا جائے اور یوکرین میں روس کے حملے جاری ہے لیکن یوکرین کے لوگوں کا زبردست ویروت بھی سامنے آ رہا ہے اور ویروت اس طرح سے ہو رہا ہے کہ آپ تصفیروں میں دیکھئے کہ کہیں پر آپ دیکھیں گے لوگ کس طرح سے وہاں پر روک رہے ہیں یا تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو حملے ہوئے ہیں جس وجہ سے ان گاڑیوں میں آپ دیکھیں آگ بھی لگائے گئی ہے دراصل آپ کو پتا دیں کہ جو وہاں پر سیویلینس ہیں انہوں نے ایک جو پیٹرول بم سے اس کا استعمال کرنا شروع کیا ہے اور ان کو جہاں پر بھی اس طرح سے رشن گاڑیاں دیکھتی ہیں وہ گاڑیوں پر یہ پیٹرول بم پھیک رہے ہیں حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹرول بم ہے تو یہ بکتر بند گاڑیاں ہیں یہ ہیولی آرمرڈ ہوتی ہیں تو اس میں اس کا خاص اثر نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو اب سیویلینس اس طرح سے حملہ کر رہے ہیں اس کی ایک تازہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے دو لوگ جا رہے ہیں آرام سے گاڑی میں چلاتے ہوئے جا رہے ہیں ان کے گاڑی میں انہوں نے اپنے پاس کیا رکھا ہوا تھا پیٹرول بم رکھا ہوا تھا اور سامنے سے گزر رہے تھے اور انہوں نے پھیک کر وہاں پر ایک ٹینک کی اوپر بکتر بند گاڑی پر وہ پیٹرول بم مارا اس میں آنگ لگ گئی تو یہ جو تصویریں بتا رہی ہیں کہ اسی وجہ سے تھوڑی دکت آ رہی ہے رشاہ کو فل فلیج وارڈ کرنے میں کیونکہ وہ سیویلینس کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور سیویلینس جو ہے وہ ڈھال بن کر یوکرین کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ یہ بات اس اپیل کے بعد ہے جب زیلینسکی نے خود اس بات کے اپیل کی تھی کہ یوکرین کے ناغرک جو لڑنا چاہتے ہیں وہ آگے آ کر کے لڑے ایک اور بڑی خبر درشوں کو بتا دے یوکرین پر روسی حملے کی بیچ نیٹو نے اپنے ارادے صاف کر دی ہیں نیٹو چیف جینس سٹولن برگ نے کہا ہے کہ روس کو روکنے کے لیے یوکرین کے اندر گسنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے مطلب یوکرین کی زمین پر جا کر ناٹو لڑائی نہیں لڑنے والا ہے ناٹو چیف نے کہا کہ نہ تو ہوای راستے سے اور نہ ہی زمینی راستے سے ناٹو کی فورسز یوکرین میں داخل نہیں ہوں گی اور ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ یوکرین پہنچ کر کے وہ یوکرین کے لیے رشیا سے لڑائی لڑیں